اے بیت اللہ میں جانتا ہوں کہ تُو بڑی عزت والا ہے بڑے احترام والا ہے بڑے تقدس والا ہے لیکن اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے ایک مسلمان کی جان ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کی آبرو تُس سے کہیں زیادہ ہے جو شخص کسی مسلمان کی جان پر حملہ کر دے کسی مسلمان کے مال پر حملہ کر دے کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کر دے کسی مسلمان کی آبرو پر حملہ کر دے تو گویا کہ اس نے بیت اللہ پر جو حملہ کیا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا گنہگار ہے انسان کی عزت انسان کا تقدس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه وآزواجه وضریاته اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیان بزعون وسبعون شعبة افزلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتة الاثا عن الطريق والحیاء شعبة من الانبیان اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب العزت والجلال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق اتا فرمائی اور دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی بھی توفیق اتا فرمائی دعا کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین جملے ارشاد فرمائے ہیں اس حدیث کا پہلا جملہ تو پچھلے کسی گزشتہ جمعے میں بیان کیا جا چکا ہے دوسرا جو جملہ اس حدیث شریف کا ہے یعنی ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے توحید کا اقرار کرنا ہے علوہیت کا اقرار کرنا ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے اللہ کے ایک ہونے کو ماننا اور اس کا اقرار کرنا ہے اور سب سے ادنا شعبہ سب سے ادنا حصہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہو جس سے غالب گمان ہو اندیشہ ہو کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی کوئی کاٹا پڑا ہوا ہو کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہو آم کا چھلکا پڑا ہوا ہو ایٹ پڑی ہوئی ہو پتھر پڑا ہوا ہو گویا کوئی بھی چیز ایسی ہو جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا یہ ایمان کا حصہ اور ایمان کا شعبہ ہے آج ہم نے چند عبادات کو دین سمجھ رکھا ہے اس حدیث شریف میں جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف عقیدے کا نام دین نہیں ہے صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے بلکہ معاشرت بھی دین کا حصہ ہے لیکن ہم نے معاشرت کو دین سے الگ کر دیا ہے ہم نے معاشرت کو دین سمجھائی نہیں ہے اس لئے آئے دن ہمارے سامنے یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے راستے ہماری سڑکیں ہمارے چوراہیں کتنے گندے رہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ایمان کا جو سب سے ادنا شعبہ اور سب سے ادنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اور یہ اہم حصہ ہے جس طرف انسان کی توجہ نہیں جاتی ہے انسان کا دھیان نہیں جاتا ہے حالانکہ صفائی ستھرائی کے متعلق اور اس سے متعلق کہ کسی مسلمان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت توجہ دلائی ہے آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ افضل ترین نماز وہ ہے جو پہلے سب میں پڑھی جائے پہلی سف کی نماز افضل ترین نماز ہے چنانچہ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ پہلی سف کی کیا فضیلت ہے لوگوں کو پتا چل جائے کہ کیا سواب ہے تو لوگ پہلی سف میں جانے کے لیے دعوڑ لگائیں تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اتنی بڑی فضیلت ہے لیکن ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ تمہارے آگے جانے سے کسی کو تکلیف ہوگی تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسری سف میں کھڑا ہو جائے پھر پہلی سف میں نہ جائے اگر اسے اندیشہ ہو کہ پہلی سف والوں کو تکلیف ہوگی آگے بڑھنے میں کسی کو تکلیف ہوگی تو وہ دوسری سف میں کھڑا ہو جائے اور جو شخص کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو اس وجہ سے دوسری سف میں کھڑا ہو تو فرمایا کہ اس کو اتنا سواب ملے گا جتنا پہلی سف والے کو ملتا ہے یا اس سے زیادہ ملے گا اتنی اہم یہ بات ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو تکلیف پہنچائے تو یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اور اس کا اصل اصول یہ ہے کہ انسان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز کے لئے جلدی آؤ اور آگے بیٹھنے کی کوشش کرو جتنا جو زیادہ آگے بیٹھے گا اور امام کے قریب ہوگا اس کو اتنا ہی اس کو سوام ملے گا اتنا ہی زیادہ اس کو سوام ملے گا لیکن ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہ جاؤ کیونکہ پہلے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تکلیف ہوگی تو ایک ایک حکم میں ایک ایک ارشاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا اتنا خیال فرمایا ہے کہ کسی کی زاز سے کسی کو ادنا سی بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تواف کر رہا تھا تواف کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ میں جانتا ہوں کہ تو بڑی عزت والا ہے بڑے احترام والا ہے بڑے تقدس والا ہے لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے ایک مسلمان کی جان ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کی عابرو تس سے کہیں زیادہ ہے جو شخص کسی مسلمان کی جان پر حملہ کر دے کسی مسلمان کے مال پر حملہ کر دے کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کر دے کسی مسلمان کی عابرو پر حملہ کر دے تو گویا کہ اس نے بیت اللہ پہ جو حملہ کیا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا گنہگار ہے انسان کی عزت انسان کا تقدس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عزت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ جو حدیث شریف ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دو اگر کسی کو تکلیف پہنستی ہو کسی چیز سے وہ کوئی بھی چیز ہو اس کو راستے سے ہٹا دو لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ تمہاری زیادہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو میرے محترم بزرگ اور دوستو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جب راستے سے کسی تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اتنا بڑا سواب ہے تو راستے میں کسی تکلیف دے چیز کو ڈال دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ راستے میں تکلیف والی چیزوں کو ڈالا جا رہا ہے گھروں سے کوڑے کرکٹ کی تھیلیاں ڈالی جا رہی ہیں راستوں کے اوپر کیلوں کے چھلکے ڈالے جا رہے ہیں آم کے چھلکے ڈالے جا رہے ہیں گندگی ڈالی جا رہی ہے یہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کو دین ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اس کو ہم نے دین سے نکال دیا اگر دین ہم سمجھتے اس کو تو پھر ایسا کام نہ کرتے جیسا کہ میں نے ایسا کہا تھا ہم نے دین صرف نماز کو سمجھ لیا ہے ہم نے دین صرف تسبیحات کو سمجھ لیا ہے ہم نے دین صرف حج کو سمجھ لیا ہے باقی عبادتوں کو سمجھ لیا ہے چند عبادتیں ان کو دین ہم نے سمجھ لیا اسی میں ہم نے دین کو بند کر دیا ہے اگر ہم ان چیزوں کو دین سمجھتے تو آج یہ نوبت نہ ہوتی ہمارے راستے پاک ہوتے ہمارے راستوں پر کورا کرکٹ نہ ہوتا ہمارے راستوں پر کسی کو تکلیف دینے والی کوئی چیز نہ پڑی ہوتی تو یہ دین سی دوری ہے ہم نے اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا ہے ہم نے معاشرت کو دین سے نکال دیا ہے اس لیے یہ نوبت آئی ہے کہ ہمارے راستے پاک صاف نہیں ہیں ہمارے راستوں پر کورا پڑا ہوا ہے چلنے والوں کو گزرنے والوں کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اتنی اہم چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی کو تکلیف دینا یہ بہت ہی برا عمل ہے بہت ہی گناہ کا کام ہے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ہمیں کوئی عمل بتا دیں جس کو ہم کیا کریں جو زیادہ محبوب ہو اللہ تعالیٰ کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دیا کرو اور اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پاکی صفائی پر بہت زیادہ توجہ دلائی ہے بہت زیادہ تاقید اس کی فرمائی ہے جتنا اسلام نے پاکی اور صفائی پر توجہ دی ہے کسی نے نہیں دی ہے لیکن آج اسلام کا نام لینے والے مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے غیر مسلموں کی جھولی میں اس کو ڈال دیا ہے یہ تو ان کا کام ہے صاف رہنا صفائی سترائی کرنا ہمارا کہاں کام ہے یہ تو غیروں کا کام ہے مفتی آزم مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہلی کی جامعہ مسجد کے پاس ایک انگریز رہا کرتا تھا وہ مسلمان ہو گیا جب مسلمان ہوا تو مسجد میں جانے لگا نماز پڑھنے کے لیے آتا اور چلا آتا کچھ عرصہ گزر گیا جب اس نے دیکھا کہ جس حوض سے لوگ بھضو کرتے ہیں اس حوض سے ملی ہوئی ایک نالی ہے جو بہت ہی گندی ہے اس کو کوئی صاف نہیں کرتا ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں صاف کر دوں شنانچہ وہ ایک دن آیا اور اس نالی کو صاف کرنے لگا تو ایک وہاں سے بزرگ گزرے ایک آدمی وہاں سے گزرا جو بزرگ تھا عمردراز تھا اس نے کہا کہ اس انگریز کو دیکھو نالی صاف کر رہا ہے یہ انگریز سے مسلمان تو ہو گیا لیکن انگریزیت اس کے ذہن میں ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے گویا کہ ان کے کہنے کا مصد یہ تھا کہ نالی صاف کرنا انگریز کا کام ہے نعوذباللہ صفائی سترائی کرنا انگریزوں کا کام ہے مسلمان کا کام نہیں ہے تو ہماری یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صفائی سترائی ہمارا کہاں کام ہے صفائی سترائی تو غیروں کا کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزفو افنیتکم کہ گھر کے سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو صاف کرنا چاہیے اور یہ ہر گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے سامنے والے حصے کو صاف رکھے اس کا یہ فرض ہے تاکہ نکلنے والوں کو گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو اگر تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا تھا وَأَدْنَاهَا اِمَاتَتُ الْأَذَا عَنِ الطَّرِيقِ کی راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے اگر اتنا بھی درجہ کسی کے اندر نہ ہو اتنا بھی ایمان کا حصہ کسی کے اندر نہ ہو تو کیا فائدہ پھر مسلمان ہونے کا تمہیں بزرگو اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے پاکی پر اور صفائی پر بہت زیادہ توجہ دی ہے بہت زیادہ توجہ دلائی ہے اور اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے کہ پاکی صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے لیکن آج ہم نے اس کو دین سے بلکل خارج کر دیا ہے دین سے نکال دیا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی دین ہے جس طریقے سے نماز پڑھنا دین ہے اسی طریقے سے صفائی بھی دین ہے جس طریقے سے حج پہ جانا دین ہے اسی طریقے سے صفائی ستھرائی بھی دین ہے جس طریقے سے تصویحات پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ دین ہے اسی طریقے سے معاشرت کے جو اور احکام ہیں وہ بھی دین ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن لوگوں نے سنتیں ناپڑیوں سنتیں ادا کر لیں